بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں بنانے جاری ہوں سپیشل برین مسالہ تو میں نے سب سے پہلے ایک دیکچے میں یہ پانی اوبالنے کے لیے رکھا ہے پانی کو دو چار اوبال آگے تو اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کر دیں گے یہ میرے پاس دو برین ہے بکرے کے یہ اس میں شامل کر دیں گے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو مغز کے اوپر نسیں ہوتی ہیں وہ آرام سے ہم نکال سکیں ایک اس کا طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ مغز کو پانی میں بھگو دیں اس سے بھی اس کی نسیں جو ہیں وہ آرام سے نکل جاتی ہیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کے صفائی کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں جساں یہ تھوڑی واضح ہو جاتی ہیں تو آپ اس طرح پکڑ کے ان کو نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح صفائی کر لیں اس کی یعنی آپ کو دو طریقہ مغز کی صفائی کے بتا دی ہیں اس کی نسیں نکالنے کے لیے ایک یہ گرم پانی میں ڈال دیں تھوڑی دیر چھوڑیں اور پھر اس کو نکال لیں پانی سے اور اس طرح اتار لیں اس کی نسیں دوسرا کہ مغز کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں تو اس طرح بھی آپ اس کی نسیں آرام سے نکال سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے چولے پر پان رکھا ہے یہ اور اس کے اندر میں ہاف کب اس سے تھوڑا کم تیل شامل کرتی تیل گھرم ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ایک بڑے سائز کی پیاس باریک کٹی ہوئی وہ شامل کرتی ہلکا سا اس کا کچھا پان ہم دور کریں گے پیاس ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس میں وان ٹی سپون لسانے اور وان ٹی سپون ادرک یہ شامل کر دیں گے ہلکا سا اس کو پیاس کے سا بھونٹے ہیں اور دو ٹیماتر ہے میرے پاس یہ شامل کر دوں گے ساتھ ہی تھوڑے سے ٹیماتر ساپس ہو جائیں تو پھر ہم اس میں مسالے شامل کریں گے یہ ہمارا مسالہ جو ہے بھونٹ چک ہے اب میں اس میں میرے پاس یہ دو مغز ہیں یہ شامل کر دوں گی دو مغز شامل کر دیئے اب مسالوں میں میرے پاس ہیں ہاف ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون کسوری میتھی نمک آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے لال مرچ وان ٹی سپون ہے آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی ایک دارچینی کا ٹکڑا ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ کالی نرچ پسی بھی ہے میرے پاس آپ کٹی بھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ ہے اس میں ایک چیز کم ہے ثابت زیرہ وہ بھی ون ٹی سپون ہے ابھی میرا وہ ختم ہو گیا ہے تو میں منگواہ کے پھر اوپر سے شامل کر دوں گی لیکن آپ نے یہاں پہ سب مسالوں کے ساتھ اسے بھی شامل کر دیں یہ سارے مسالے چلے گئے اب میرے پاس دو ٹی سپون یہ دہی ہے یہ بھی شامل ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں مغس کے ساتھ آپ بنائیے گا ضرور اس طریقے سے میں کوئی بھی ریسپی شامل کرنے سے پہلے وہ ہی ریسپی شامل کرتی ہوں جو بلکل صحیح بنتی ہے جو ریسپی خراب ہو جائے میں وہ کبھی بھی اپلوڈ نہیں کرتی تو آپ ضرور میری ریسپی اس کو ٹرائے کیا کریں اور اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے پھر اس میں کچھ چیزیں اور جائیں گی اب میں اس میں مکھن ہری میرچ اور ادھرک یہ شامل کریں گے تھوڑا سا مکس کر کے اس کو ایک دو منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر چھوڑ دیکھیں یہ بناتے وقت آپ نمک اور لال میچ جتنی آپ کھاتے ہیں اس لحاظ سے شامل کریں اب میں اس کو ڈھک دیتی یہ ہمارا زبردست سا برین مسالہ تیار ہوگیا ہے ہمیں چکا بند کر دیتی ہوں اور میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں ہمارا سپیشل مخص مسالہ تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ میری مخص مسالہ تیار ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرینڈ سے شیئر کریں شکریہ ٹھیکم ہمیں آپ کو پسند آئے سبسکرائیں میری کنم شکریہ